اسلام علیکم بیوٹیفل پیپلز بوائلز این گرلز پاکستانیوں سب سے پہلے تو بھائی آپ لوگ کو اسلام علیکم صبح صبح کا آج ہم لوگ جا رہے ہیں مسجد کرتبہ اور ہم لوگ الہمرا ہال جائیں گے گردہ یا گرادہ بولتے ہیں یہاں پر وہاں کے ٹریول ہے اب یہ تھوڑا سا لیٹی میں انٹرو بنا رہا ہوں بگوز جام صبح اٹھے تھے ہمیں چھے بجے موف کرنا تھا اندھیرہ تھا فٹا فٹ سے تیار ہوئے ایک دوست آئے ہوئے تھے وہ ویڈ کر رہے تھے انہوں نے میں پک کرنا تھا اور میں اورسلان بھائی تیار ہوئے اور ٹائم تھوڑا سا لگا الحمدللہ اور ہم لوگ نکلے ہیں اندھیرے سے ہی نکلے ہیں اندھیرے سے ہی نکلے ہیں اندھیرے سے ہی نکلے ہیں ہم لوگ پہنچے یہاں پر ایک ہائیوے پر ایک ریسٹورنٹ ہے پہاورا ہم نے کافی شاپ ہی پیج نہیں تھی تو میں نے انٹرو یہی سے بنا لیا اور میں اور یہ دو یہ دو وہ دو رہے تو نو فل بھائی ہیں یہ سپین میں ہوتے ہیں اور ارسلان ہے ارسلان بھی ابھی آپ کو پتہ لگی کیا ہوگا پھر ارسلان بھائی ہے میرا چھوٹا اور ارسلان بھی آتا ہم لوگ کافی شاپ ہی انجوایے کر رہے ہیں اور سردی وردی خیائی آپ پر آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے ابھی یہ مارچ سٹارٹ ہو چکا ہے تو ہم لوگ یہاں سے کافی پییں گے اور یہاں سے ہم لوگ نکلیں گے ٹورز کرتوبا پہلے کرتوبا میں سے کرتوبا جائیں گے یہ بلوگ ڈیڈیگیٹڈ میں رستے والا دینے والا ہوں یہ چھوٹا سے بلوگ ہو سکتا ہے آٹھ دس منٹ کا بھی ہو سکتا ہے لیکن مسجد مسجد کتبہ پہنچتے ہی ہم وہاں سے نیا بلوگ مسجد کتبہ کا جو ہے نا وہ ڈیڈیگیٹڈ سٹارٹ کریں گے حضرت علامہ اقبال نے وہاں پر آزان دی تھی تو ہم آجے وہ ایکسپیرینس بھی کر کے دیکھیں گے وہ فیل بھی لے کے دیکھیں گے تو keep enjoy this vlog ہم رستے میں ملتے رہیں گے اور ابھی ہم لوگ کوک سوڈیو انجوائے کر رہے تھے تو کلام شلام انجوائے کر رہے تھے اب آگے دیکھتے ہیں کیا انجوائیمنٹ ملتی ہے تو keep going on thank you so much اور بھائی یورپ کی صبح صبح کی ٹھنڈ مت پوچھو ہاتھ کبھی بھی کام رہے ہیں اور ہم نے کہا پی اے ٹھٹڈی صرف لٹرلی ایک سیکنڈ بائر آئے ہیں اور میری ڈریم کار تو نہیں کہوں گا بہت میری موس لائک کار جو ہے وہ سی اچار اسلان بھائی کی اور ہم اس پر جائیں گے اور اس پر ہم لوگ انجوائے کرنے والے ہیں مجھے بڑا کمفرڈ لگ رہا ہے اس پر مطلب گاڑیاں تو یہاں پر نیکس لیول ہی ہیں برو بہت پاکستان میں اگر میں نے کوئی پہلی گاڑی لینے کا سوچا تھا تو یہ CHR ہے ہم بیٹھتے ہیں یہ ہی سے ہم لوگ کریں گے سکون آگیا گاڑی میں بیٹھ کے ورنہ تو سرکی بہت تھی ہیٹر چلاو فٹا فٹ تو یہاں سے ابھی صبح کا تقریب ٹائم ہو چکا ہے ہمارے پاس یہاں کے ساتھ تکنچاس ہماری آلیڈی پہ ہونا جائے گی اور ابھی ہمارا مزید ٹریول دو گھنٹے 24 منٹ کا ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ میپ کے بغیر ہم چلتے ہی نہیں ہیں جہاں بھی جانا ہے میپ مست ہے کیونکہ تھوڑا سا لینگویج بریئر بھی ہے دوسرا ہی ہے کہ چیزوں کو ہی بتاؤنا چاہی ہے کیونکہ یہاں جب مولتا ہے بولتے ہیں چلان کو وہ ٹھکتا ہے تو وہ دو سو یورو کا مطلب پاکسانی صرف ساٹھ ساتھ ساتھ ازار بگٹ ہکتا ہے اور ارسان بھائی دو ہوت میں ٹوب آ چکے تو یہ ڈرائیونگ کے یہاں پر بہت خیال رکھنا پڑتا ہے یہ بھی ایکسپنسز میں کونٹ میں انکلوڑ ہوتا ہے الحمدللہ میں پاکسانی تقریباً ماشاءاللہ تقریباً چھ سے سات لاکھ ہوتا ہے جو موقتے بہت آ چکا ہوں یہ کجرانوالے والے کوئی کام چھوٹا کرتے ہی نہیں ہیں انہا دی ہر چیز بڑیا تو شروع ہوتی ہے تو چلتے آگے اور یہاں پہ بہت زیادہ یوز کرنے کا بھی مقصد نہیں ہے کہ ہمیں کامراز کا پتہ لگتا رہتا ہے اور یہاں پہ ایک اپلیکیشن ہے وہ کامراز بتاتی رہتی ہے ہر چیز کی پولیس کا نکہ کدھر ہے اور کیا سگی ہے کس طرح کس طرح کھڑی ہے لیکن بڑی زبردس سسٹم ایک ریس کا تو ہم اس کو یوز اس وجہ سے کرتے ہیں ہم نکل چکے ہیں مجھے سیڈ بیل بان بھی ہے پر فاور سنترون پر فاور ورنہ مجھے میرا اپنا چلان خود برنا پڑے گا اور ای ڈانٹ وانٹ ٹو پے فضول کا خرچہ تو آگے چلیں تو صبح صبح کے ٹائم سورج اس سائٹ سے نکل رہا ہے آگے چل کے ہم تھوڑا سا ٹائم لائب ریکارڈ کرنے کی کوشش کریں کہ اگر ہمیں کوئی اچھا ایم بیلس مل گیا تو ٹائم لائب پہ سا 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 سلا دوں گا یہاں ایک چیز میں انکلوٹ کرنا چاہوں گا دیکھو پاکستان کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو یہاں سے بہتر بھی ہیں میں اس چیز کو بلکل بھی وہ ڈینائی نہیں کرتا موٹر ویز انڈاؤٹلی ہمارا یہاں سے یہ ہائی وی ہے یہاں کا لیکن اس نیشن نے یہ دیکھو کہ موٹر ویز کے چکروں میں چار چار پانچ پانچ لائنوں میں پیسے لگانے سے بہتر ہی ہے یہ سمجھا ہے کہ ایڈوکیشنل سسٹم میں لگا دیا جائے ایکسیشن سسٹم میں پیسہ لگا دیا جائے روڈ بنتے رہتے ہیں مانٹین ہوتے رہتے ہیں پہلے اپنی انڈسٹری کو پیسے لگا دیویلپ کیا ہے اور اس کے بعد یہ لوگ اگلے سٹپس پر چل رہے ہیں اور ہم لوگ صرف ایک موٹر ویز کو لے کے پاکسان میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس موٹر وی ہے بٹ موٹر ویز ڈیوکیشنل سسٹم میں لگا جاتے ہیں تو ہمارے پاس اتنے انجینئرز یا اتنی ریمیٹنسز یا اتنا بزنس ہوتا کہ اس طرح کے پچاس موٹر ویز ہم بنا سکتے ہیں اور سب سے انٹرسلنگلی اب یہ اس کا نیشنل ہائیوے ہے یہ ساری سولر پلیٹس ہیں یہ سولر انرجی ہے اور پیچھے تھوڑی سی نائٹ تھا اندھیرہ تھا تو وہاں پر ونڈ انرجی کے بھی جو پلانٹس آپ نے دیکھیں یہ ساری سولر انرجی بن رہی ہے اور یہ میرے خیال میں کوئی پرائیویٹ سیکٹر کا ہے یا گورنمنٹ سیکٹر کا یا کہ آپ دیکھیں گے تاہد نظر ڈیفرنٹ پلیس پر جو ہے نا وہ سولر پلیٹس لگی ہوئی ہیں انرجی کے لئے تو موٹر میں بنا دیا لیکن اگر میرے خیال میں موٹر میں کے ساتھ ساتھی کچھ سے اس طرح کے انرجی ریسورسز کے اوپر کام کیا جاتا روڑ چھوٹا بنا دیتے ہیں مسئلہ نہیں تھا دو گاریاں گزر سکتی تھی بٹ مجھے لگتا ہے کہ پکایا پیسے کم سے کم جو انرجی کرائیسز آ رہا ہے آگے بہت بڑا انرجی کرائیسز ہیں کب تک ہم پیٹرول کوئل ایسے پیٹی ایسے کریں گے وہ انرجی کے اوپر لگا دیا جاتا آج پاکستان ایک نمبر میں یا باتوں میں ساتھویں نمبر میں نہ ہوتا وہ آج دوسرے تیسے نمبر میں بھی ہو سکتا تھا کیونکہ ہماری قوم کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم بڑے رف ان ڈف لوگ ہیں مینٹی لوگ ہیں ہم اپنے خرچوں کو بالنس کرنا جانتے ہیں دوسرا ہم لوگ اترے طاقتور ہیں اپنے منٹلی طور پر فانچلی طور پر بھی ہم لوگ کم پیسوں کو زارہ کہہ لیتے ہیں ہم نے کبھی تمجھے ہونی تھی ہماری جو ویسے ذراعات وہ ہم دباتے جا رہے ہیں سوسائیٹیاں کاٹ کاٹ کے یہ ساری چیزیں مطلب نیشن بناتی ہے ایک عمام بناتی ہے لوگ بناتے ہیں شعور بناتے ہیں مطلب 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 بات ٹھیک ہے میرا ٹلٹ ہے اگر میں بات کروں پاکسانی میرا ٹلٹ ہے بات میں یہ بھی نہیں کہتا کہ باقی جو ہیں وہ بہت بورے ہیں کہ سب ہی ملے جلے ہیں سب نے اپنا پیٹ دیکھا اپنا پیٹ کمایا خود یاشیاں ماری ہیں اپنی گاڑیاں اچھی رکھی ہیں اور ہم لوگوں کو زلیل کیا ہوا ہے اور ابھی لیٹرلی میں تھوڑے دیر پہلے یہاں پر ڈیفرنٹ گاڑیاں دیکھ رہا تھا میں یہ دیکھ رہا تھا پاکسانی بندہ بیس تیس لاکھ چالیس لاکھ سے یہاں پر بہت اچھی گاڑی مل جاتی ہے ایکسٹر اورڈنری اچھی مل جاتی کیوں ملتی ہے کیونکہ یہاں پر نائنٹی پرشنٹ لوگ ٹیکس بے کرتے ہیں اور ایوریج ایک بندہ نورمیلی چار پانسو یورو ٹیکس بے کر رہا ہوتا ہے تو جب عوام ٹیکس بے کرتی ہے تو آبیسلی گورنمنٹ ہیلتی ہوتی ہے اور گورنمنٹ جو ہے نا وہ انفرسکٹر پہ پیسہ لگا رہی ہوتی ہے ساری چیزیں بہتر ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ہمارے پاکستان میں ایک پرشنٹ بندہ ٹیکس بے کرتا اور وہ بھی زیادہ میڈوکر طبقہ جو ٹیکس بے کرتا ہے وہ اسی کی ایسی کی تیسی پھریوی ہے اور باقی جو بڑے لوگ ہیں جن کی عربوں کھربوں کی پروپٹی ہیں بزنسز ہیں وہ لاکھ ڈیل لاکھ رپا ٹیکس دے کے سائٹ پر ہو جاتے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے نا یہ پاکستان کو صدرنا پڑے گا تب ہی اس طرح کی خواب ہم دیکھ سکتے ہیں کب تک ہم باہر دوسرے ملکوں میں تکیں کھائیں گے ہمیں اپنے ملک میں ہی بزنس کرنا ہے اپنے ملک کو بنانے کے لیے اٹلیسٹ ہمیں قربانیاں دینی پڑے گی خاص کر اپنے خاص کر اپنے نفس کو قابو میں رکھنا پڑے گا اپنی سوچ کو قابو میں رکھنا پڑے گا اور پوزیٹیو کرنا پڑے گا اور میرے آنے والے یہ جنریشن سے بھی یہی ہے کہ اللہ پاک آپ لوگ کو ہدایت دے ہم لوگوں نے جگلتی ہیں کہ آپ وہ ریپیٹ نہ کریں ہمارے بڑوں نے جگلتی ہیں کہ وہ آپ لوگ ریپیٹ نہ کریں بٹا کے چل کے اپنے بارے میں ضرور سوچیں آج اگر سبین اس طرح کا بن سکتا ہے تو کل کو ہم کیوں نہیں بن سکتے آخر کار وہی اکل ہمارے بھی ہے بلکہ ہم لوگ بیگ ہم مسلم ہم تھوڑے سے عقیدے سے زیادہ پکے ہیں کیونکہ اللہ کی ازاد صحابہ نہیں تو وہ قوات میں ہمیں تو آئی تک سوشل پیسیج ہے چلتے چلتے کب شب میں نے کہا لگا لیں آپ میری بات سے کتنا انتفاق کرتے ہیں اگر چلتے سے نظارے دکھاتا ہوں لائٹ خاش ہے جیسے اسے گریری بیٹر ہوتے جاتی ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں گے یہ درخت لگائے گے ان کی مینٹیننس ہے باؤنڈریز ہیں ہر چیز ہیں آگے چل کے اور چیزیں دیکھیں تینکیو سوچ تو فائنلی ہمیں تقریباً ڈیڑ گھنٹ آدھا سفر ہمارا بزرگیا ہے آدھا سفر رہتا ہے پاٹ یہ تکو یار یہاں پر یہاں کی کیریری اور انہوں نے کیسے اپنے جو ہلز ہیں پہاڑ ہیں ان کو یوٹلائز کیا ہے کلٹیویشن کے لئے یہ گندم بھی ہے اس میں زیتون کے باغ بھی ہیں اور مور کے بہت سارے باغ میں رستے میں دیکھے ہیں پوری کٹنگ اگر آپ دیکھو گئے تو یہاں اس طرح سے کچھ کٹنگز ہیں سامنے ایسے لگتا جیسے اللہ باغ نے خدرت اللہ باغ کی کارپیٹ بچھا ہوا ہے یہ بہت خوبصورت نظار ہے یہاں کے رستے کے ملتے ہیں یہ پہاڑا میں ہی سے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کھوڑا اس کے اندر بھی کچھ لو کچھ انہوں نے بیجھا ہوا ہے یہاں یہاں نہیں کہ پہاڑ کھسکا ہوا ہے یہ ایک باس انہوں نے پہاڑ اسمال کیا ہوا یہ بھی کھیر نہیں ہے سارے اور اس کے اندر کو انہوں نے پھال نہیں ہے کوئی سبزی وغیرہ بیجی بھی ہے ہاں اندر دیکھ باپ یہ اسی چھوٹی چھوٹی جگہ ہے جہاں ان کو اپرشونیٹی ملی ہے انہوں نے استعمال کی ہے اور ساری انڈسٹریلز بھی ہم نے دیکھے بیچ میں سولر انڈرژی والے ہیں سولر انڈرژی بھی دیکھا ہم نے نارانگان میں اس طرح کے ایک گرین پاڑ ملتے ہیں اتنی ہائٹڈ نہیں ہے یہ حالانکہ پاڑوں کے درمیان سے کٹے وے رہتے ہیں کوئی روڈ ایسا نہیں ہے کہ کئی میں بہت زیادہ کوئی تینشن ہو یہ دیکھنے والا ہے یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں اور ان گاؤں کی پہ باتی دہ ہزار بیس ہزار تیس ہزار ہے وہاں بھی انڈسٹری ہے پوری ایک چل رہی زراد کی انڈسٹری ہے تو انہوں نے سارا یہ بادام کے باغ ہیں چھوٹے 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 جاؤں ہوں دیکھ رہے ہیں ان کی بھی یہ لوگ کرتے ہیں اور پورا ایک پڑا لیکے تریکے سے زمینداری جس کو لوگ بولتے ہیں یہ لوگ وہ کرتے ہیں ابھی مجھے رسلان بھائی بتا رہے تھے کہ یہاں پر ایک واکسانی بھائی ہے وہ گارڈ فارم بھی جو ہے کٹنے اکڑ جگہ لی ہے ڈائیسو ڈائیسو اکڑ جگہ لی ہے جو ریڈ یہ بتا رہے ہیں tapi ابھی تک سوچھ رہا ہوں کہ یہ بتا ریڈ اکڑ جگہ لی ہے ٹوٹوں ڈائیسو اکڑ بھائی ہے خلال من 100ڈ رہے ہیں ڈائیسو اکڑ iso ڈائیسو اکڑ Cannesaw شکریہ یہاں ملکنے والے ۔ م part learnt tone ڈائیسو اکڑ ڈائیسو اکڑ ڈائ قراب بٹری چل رہی ہے جو ان کی ٹرین چلتی ہے یہ سہاری ٹرین کی بٹری ہے جو ان کاوں کو اٹیج کرتی ہے شہر کے ساتھ بہت خوبصورت رستہ ہے آگے چلتے ہیں مزید دیکھتے ہیں کچھ ویوز آئیں گے ابھی تھوڑا صبح کا ٹائم ہوا ہے تقریبا ہمارے پاس 837 گھنٹہ ہمیں گزر گیا ہے ڈیڑھ گھنٹہ تقریبا کار سے نکلے میں بہت خوبصورت مطلب ریل نیکڈ آئی سے دیکھتے ہیں تو اور زیادہ خوبصورت ہے پتہ نہیں کہ کیمرے کے آنگ میں کیسا آ رہا ہے بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت تو یہاں کی پہلی ٹرل آگئی ہے یہ پہڑی لاکے میں ہم لوگ آگئے ہیں اور اس ٹرنل سے ہم لوگ گزریں گے بہت چھوٹی موٹی ٹرنلز آتی رہیں گی ابھی اسلام بھائی بتا رہے تھے ایک ٹرنل سے نکلے ہم ہم دوسری ٹرنل میں آگئے جو کہ چار سو پچاس میٹر ہے یہ نرانکہان والی فیل آ رہی ہے یہ کو نرانکہان والے کلرز اور اسی ڈائب کے پہاڑ اور ناو ہی انٹرینگ ایک ٹرنل موسیقی موسیقی تو تقریبا دو گھنٹے کی ٹریول کے بعد ہم لوگ ایک گیس سٹیشن پر رکھیں بہت بہت خوبصور نظارہ اور یہاں اس گاؤں میں ابھی اس ارسان جو ہے انڈینز بہت ہیں کیرلا کے ہوتیلز بہت ہیں اور ہم لوگ کو یہ جگہ ملی ہے بیٹھنے کی ابھی یہ گھر سے کچھاول وغیرہ بنوائے تھے تو وہ ہم انجوائے کریں گے بہت یہاں سین برو بہت خوبصورت تھا تو انہوں نے آپ کو دکھا دیا جائیے دیکھیں یہ سارے کھیت ہے ساتھ ٹریل لائن گزر رہی ہے اور اس طرح سے ان کا جو پاکنگ اریہ وہ ہے انجوائے کرتے ہیں تھوڑا سا اور اس کے بعد پھر ہم لوگ آگے گھو تھو کریں گے یہاں سے تقریبا ستر ایک کلومیٹر ہے وزید کرتوا اور روڑ کے اوپر بیٹھ کے ایسے انجوائے ایسے ہوتا ہے روڑ ٹریپ انجوائے جدر مرزی بیٹھ جاؤ جدر مرزی کھا پی لو اور یہ اللہ کی مرمانی فیملی کے ساتھ رہنے کے ساتھ ہوتا ہے میں سب دوستوں کو جو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کوشش کریں ادھر آئیں تو فیملیز کو ساتھ لے ورنہ روٹی نہیں چھنگی لپڑی دانا اور مہنگی بھی بہت ملنی بڑی تاری دنیا اس سے سان ہوگا بھائی جان اصل میں بھائی جان وہ اکیلے رہتے ہیں مطلب ڈیرے داری میں رہتے ہیں فیملی نہیں ہے اور کھانا پکانا خود کرتے ہیں اور بہت تیسٹی کھانا بناتے ہیں ارسان بھی بتا رہے تھے کل ٹرائے کریں گے تو ہماری یہ ڈیش ہے جو ہم نے کھانا ہی ہے بھائی نے بہت ہی مزیدار چاول بنایا لے بھائی چاول بیسے چھوڑے بیسے لیکن بھائی مدہ آگیا تو کھانا کھا لیے ہم نے مجھے بھی چاول کھانے پڑے آمدلاللہ ابھی نفل بھائی جو ہیں وہ گاڑی کر رہے ہیں اور رستہ بہت خوبصورت تھا بہت سارے ہم نے بیلدنگز دیکھی انڈسٹریال زونز دیکھے گرینری بہت اچھی ہے مطلب فل ٹائم یہ وہ محول تھا مطلب پاکرستانی ایریاں بھائی جو گاؤں ہیں وہ بھی کافی ڈیویلپڈ ہیں اور کافی ڈیویلپڈ ہیں پرانے زونالے کی بیلدنگز یہاں بھی ہیں اب یہاں جس گاؤں میں ہمیں پاک ساری چیزیں ایکسپلور کی ہیں اور رستے کی کچھ ویڈیو سا سا چلتی رہیں گے آپ لوگ انجوائی کیجئے گا تو مجھے پرتبہ تک ہمارا ایک گھنٹے کا سفر ہے اس کے بعد وہاں پہنچ کے آپ سے گپ شپ لگائیں گے رستے کی میں ویڈیو سے چلاتا رہوں گا یہ بھی کوئی بڑا ہی کوئی مطلب جو ہے ایدھر فیکٹری ٹائپ چیز یا کوئی سٹور ٹائپ ہے اس کے پیچھے بہت بڑا گاؤں اگر آپ سامنے دیکھیں تو یہ سارا گاؤں اس سائٹ پر ہے یہ بہت بڑا گاؤں تھا جہاں پر کارلا کے لوگ بہت زیادہ ہیں تو باپسی میں ہم لوگ کا ارادہ ہے کہ یہاں کھانا ماں نہ کھائیں گے ویل موو فورڈ تو عرشان بھائی نیچر کالنگ اور ہم چل رہے ہیں مجھے دیکھیں کہ یہ ہم اس سولر نیشی پرانڈ لگا ہو ہے اس انڈسٹری کا اور یہ لاکھوں کے حضاب سے ہاں پر پیٹس لگی ہیں ہی 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 ہندارے میں نہیں یہ تقریباً ہمیں اب یہ ایک کلومیٹر ہو گیا چلتے ہوئے اور یہ ایک کلومیٹر جو ہے نا ابھی تک ہو ہو چکی ہے یہ ساری سولر پلیٹس ہیں اور یہ بھی نہیں کہ مطلب ایسے یہ کہ پرانی ہے لیٹر کاروڈ سولر پلیٹس سے نیٹر سٹ آئے ہیں ای تنک دول سائیڈ ہے اور اس کا سن کی طرف جو ہے نا وہ ڈائریکشنل ہے اور یہ آٹو روڈیٹ جو سولر پلیٹس ہیں وہ ہے نوبل بھائی جو ہے یہ ماشاءاللہ اگریکلچر کا بھی جانتے ہیں اور یہ بتا رہے تھے کہ جیسے جیسے سن گومیگا وہ روڈیٹ کریں گی ساتھ ساتھ یہ ساری کافی اندرسٹی زون ہیں یہاں بھجاو کر اندرسٹی جو ہے نا وہ اپنی بجنیاں خود بناتی ہیں مطلب اپنی الیکسیڈی وہ خود بلے پھرتی ہیں اور اس کے لئے یہ لگائی جاتی ہے تو فائنلی ہم کردوبا کی طرف جو ہے نا وہ ٹرن کر چکے ہیں مین روڈ سے اور کردوبا کی طرف ہم نے اپنا روک کر لیا اپنا میں تھوڑی سی اسپی بھی پڑھ رہا تھا کردوبا مسجد کی بھی اور کردوبا کی بھی کردوبا ہی بولوں گا بھئے اسپینیش لوگ دوبا بولتے ہیں تو اس میں بتائی جا رہا تھا کہ کردوبا ہے یہ علم و نجوم کا مرکز ہوتا تھا ساتھ سو پچاسویں تیسویں صدی میں اور اس کے بعد ابن الاربی کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو ارتکل رامے میں بھی آتے ہیں ابن الاربی ان کا بھی یہاں پر سٹیر آیا ہے اپنی تعلیمات اسلامی دیتے رہے ہیں وہ یہاں پر اور ہم کردوبا انٹر ہو چکے ہیں اب یہاں کا جو انٹرفیس ہے وہ بلکل ویسا یہ جیسا کہ سپینیش باقی کنٹریز کا ہمیں نظر آ رہا تھا انٹر ہوتے ہی فیلحال اور مارٹے روڑوں پہ بھی لگے میں کوئی نہیں توڑتا مطلب یہ مجھے ابو اکر بھائی نہیں وہاں پر اداہت ہے اللہ میں اتنے زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں خیر ہم مدے پہ آتے ہیں تو یہاں پر مسجد کرتوبا ہے جس کو ہم نے وزٹ کرنا ہے ہم مسلم لوگ اس کو مسجد مانتے ہیں بارویں صدی میں کہیں پر جب یہ یہاں پر عیسائیت کا قبضہ ہوا ہے اس کے بعد اس مسجد کو مسلمانوں کے لئے بند کر دیا گیا تھا بیٹا اثار اس کے ابھی بھی ہیں علماء اقبال کی بھی ایک نظم ہے اس کے اوپر علماء اقبال یہاں آئے تھے جب وہ بریڈش دور کے ٹائم میں یا بریڈش کے کسی ٹور پہ تھے تو واپسی میں وہ کردبہ آئے تھے وہ سامنے ہمیں مسجد کردبہ ہی نظر آ رہی ہے جو بالکل سامنے ہیں ابھی ٹرک آ گیا گیا یہاں کے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور چیزوں کی تو ٹپیکل وہی بلڈنگز جو ہم نے میڈرٹ میں بھی دیکھی ہیں باس لونہ میں بھی دیکھی ہیں روڈ سسٹم بھی آلموسٹ وہی ہے اور یہ کافی بڑا سیٹی ہے اور راؤنڈ آباوڈ میں دیکھ رہا تھا تو یہاں کی جو پاپولیشن ہے وہ بھی دو ڈھائی تین لاکھ سے اوپر کر کے اس سے بھی زیادہ اوپر ہو سکتی ہے اور ہمیں میڈرٹ سے آلموسٹ چار گھنٹے لگیں ہمیں یہاں آتے ہیں ابھی بھی سات منٹ دور ہے مزید کرتوبا سے اور ہم جب چلے تھے تقریباً جو ٹائم تھا وہ میرے پاس اس ٹائم تھا چھے پچاس اور ابھی میرے پاس جو ٹائم ہے وہ دس انتالیس ہوا ہوا ہے تو وہی آلموسٹ ہمیں چار گھنٹے لگیں رستے میں ہم رکے بھی یہ دو جگہ کھانا بھی تھوڑا سا کھائے ناشتہ ہم نے تھوڑا سا کی ہے اور تھوڑا سا ہی کیا ہے یہ یہاں سٹیچوز ہیں جو عیسائیت کو بیسکلی ریپریزنٹ کرتے ہیں اور یہ کچھ یہاں پر اس زمانے کے جو اثار ہیں اس میں جو واضح ہوتے تھے اپنا کچھ گیٹس بگر ہوتے ہیں ہوتے تھے وہ ہیں اور یہ سامنے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ دیوار نظر آ رہی ہے یہ بھی اس زمانے کی ہے تیرونی صدی اور ساتونی صدی کی کچھیاں پر جو ہسٹوریکل جو ان کی بیلڈنگز تھی ہیں ان کے اثار ہیں یہ اور بلکل ابھی ہمارے سامنے مسید کرتوبہ آ چکی ہے اور وہ بلکل سامنے ای تنگ یہ ہی مسید کرتوبہ ہے اس کی بیک سائیڈ پر ہے اور انٹری ہم نے بھی دیکھنی ہے کہاں سے ہے کہاں سے نہیں تو سنی ڈے ہے آج یہاں بادل بادل کوئی بھی نہیں ہے کل میڈیٹ میں ٹھاک بادل تھے لیکن یہ میڈیٹ سے سطح سمندر سے سطح سمندر سے سطح سمندر کے قریب ہے انچی نہیں ہے میڈیٹ اس سے زیادہ انچا ہے پھر آکے ہم لوگ جائے کہاں ایلدہ گئے تھے اور علی کانتے گئے وہ زیادہ انچی جگہ تھی تو یہ یہاں کا انٹرنس ہے ہم اترتے ہیں گاڑی شڑی کہیں پار کر دیکھتے ہیں پھر ہم نے کہاں جانا اور یہاں اس طرح سے یہ ٹوریزم کی بسز ہیں وہ بھی چلتی ہیں گورے شورے آئے میں یہاں دیکھنے کے لئے تو مسلمانوں کے لئے مسجدِ کرتوبہ ہے بہت یہاں نماز وغیرہ کی کوئی اجازت نہیں ہے کیونکہ سید نے جب قبضہ کیا تھا اور یہاں مسجد کو فتم کر دیا گا تو اس حساب سے اس کی ہسٹری کی بارے میں بھی تھوڑا جانتے ہیں گاڑی ہم نے پارک کر دیا اب ہم لوگ چلیں گے اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم پہلے فلور پر اسے گاڑی کی جگہ مل گئی اور نوفل بھائی 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 بڑا آلہ ڈرابر ہیں بھائی انہوں نے گاڑی ایسے پارک کی ہے جیسے مکن میں سے بال نکالتے ہیں ہاں بامر ڈرابر آگل آ رہی آگل آ رہی تو ابھی یہاں سے ہم لوگ مسجدِ کرتوبہ کا جو ہے وہ وزیٹ کریں گے اس وغیرہ کو ہمیں ہی انڈ کر دینا چاہیے یہ صرف ایک روڈ ٹریپ تھا جو کہ مسجدِ کرتوبہ تک تھا اور ڈریکنڈ مسجدِ کرتوبہ کو ہم الگ سے کور کریں گے آئی ہوپ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا اور انجوائے کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو روڈ ٹریپ کیسا لگا اور پھر مزید اگلا ولوگ دیکھنا ہے تو پھر آپ کو نیکس سیزیز دیکھیں گے اس ولوگ میں اتنا ہی ہے اگلے ولوگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہیں جب تک اللہ فیلس پاکسان پاینا با